بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صورتحال کیوں ایسی بنی کون ذمہ دار ہے کسے ہم کسوروار ٹھہرائیں اور آندہ مستقبل میں اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے تو شکر اللہ کا ادا کرنا چاہے الحمدللہ کے نصیم شاہ جو وہ نیوٹرل نہیں نکلا وہ گرچاتا تو کہہ سکتا تھا میں تو بولر ہوں جی مجھے تو بیٹنگ آتی نہیں میں کیوں بیٹنگ کروں اس نمبر پر لیکن اس نے قومی خودداری اور وقار کی خاطر اس بزتی کا بدلہ لینا مناسب سمجھا اور اپنا فرض ادا کیا آصف بھی الحمدللہ زرداری نہیں نکلا اور ویسے ہی آپ کو پتا ہے جو آئی سی سی کے پینل ہے اس میں اس وقت جو ہمارے ہندوستانی دوست ہار چکے ہیں وہ اس کو بین کرونا چاہتے ہیں آصف کو لیکن بلہ اٹھانا دکھانا اور مارنا ان میں بڑا فرق ہے باقی گالیاں آپ اپنی مرضی سے اتنی مرضی دیں آئی سی سی آپ کو روکتا ہے نہیں کرکٹ کوئی چھوڑتا نہیں یہ کھیل ہے کرکٹ اسے کھیل سمجھنا چاہیے لیکن جن کے ساتھ ہم نے اپنی آدھی روٹی شیر کی خود بھوکے رہ کے ساٹھ لاکھ ان کے لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا انہوں نے اس میچ کو ایک جنگ میں بدل دیا ہے میچ کے دوران اگر آپ ان کی حرکتیں دیکھیں تو کسی طرح بھی سپورٹسمن سپیرٹ کے مطابق نہیں ہے اسی لیے پاکستان کی ٹیم بھی جو میچ میں ان کے جذبات بھی ایسی ہیں کہ جیسے وہ بھی ایک جنگ لڑنے تھے بھارت سے آپ کو پتا ہے میچ جیتنے پر لوگ اس لیے خوش ہوتے تھے زیادہ کہ ہم ان سے آگے نکلیں ہیں لیکن اب ہندوستان کے بعد افغانستان کو اہرانہ ایسے ہے اب دیکھیں کہ آخری وکٹ پر گیارہ سکور پاکستان کے دو جونئر بولر نسیم شاہ میں اس کا اعتماد اس کو سلوٹ کرنا چاہیے اس نے کہا جی مجھے حسنین سے اپنا بلا دو اور اس کے بعد جب بیٹنگ چینج ہوگی دوسری طرف آگے تو تم اپنا لے لینا وہ گھبرایا نہیں بلکل بھی بلکل گھبرایا نہیں ایک پتھان دوسرا شاہ سونے پر سوہا گا بلہ حسنین کہتا ہے اس نے ہیرو آپ دیکھیں انہوں نے آپس میں بڑا کہا کہ اس کی بلے کی وجہ سے میں میچ جیت ہوں بڑی اچھی جہتی بڑا مشکل ہے اس وقت جو سازشیں ہو رہی ہیں میچ تو آپ کو پتا پورا دیکھ نہیں سکتے جس کے نتیجے میں جو حالات انہوں نے پاکستان میں بنا دی دل ہی نہیں کرتا لیکن ہائلائٹس دیکھتے ہیں تفسریں سنتے ہیں بعد میں مایوس ہی ہوئی بڑی پاکستان بھارت تین جنگیں لڑ چکے ہیں ہمارے دفاعی بجٹ کدھر جا رہے ہیں سیکڑوں میچ ہو چکے ہیں اس وقت دونوں کے درمیان لیکن ایسا معاملات آپ کو کبھی نظر نہیں فرید احمد نے افغان بولر نے جب آصف علی کو آؤٹ کیا تو گالیاں دی اس نے آگے سے آصف علی نے مکہ دکھایا بلا دکھایا اب دیکھیں میرے اس وقت بہت سار جگری دوستوں میں پختون عزتدار غیرت مند پختون جو ہے پاکستان سے افغانستان سے لیکن جس طرح ہر قوم میں آپ کو پتا ہے ہر نسل میں نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں یہ پنجاب میں بھی ہیں بلوچستان میں بھی ہیں سندھ میں بھی ہیں ہر جگہ دنیا کی ہر قوم میں شارجہ میں بھی تھے کل انہوں نے یہ حرکتیں کی اٹھائیس لوگ پولیس نے گرفتار کر لی اور یہ وہی نچلے درجے کے بلوائی ہیں اب ہندوستان کے سپورٹس کے جو تجزیہ نگار اور کھلاڑی ہیں پرانے وہ کہہ رہے جی پاکستان نے اوور ریاکشن کیا اچھا یاد کریں دوزہ اٹھارہ ایشیا کب شویب ملک نے راشد خان کو میچ کے بعد گلے لگایا تھا اس کے ساتھ محبت کی تھی راشد خان نے پھر اس کے بعد دوبارہ ہی حرکت نہیں کی لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ شویب ملک تھا پرانا کھلاڑی تجاربہ گار یہ انیس سال کا نوجوان پختون نصیم شاہ لیکن آئندہ اب افغان کھلاڑی فرید احمد جو ہے وہ دو مرتبہ سوچے گا ایسی حلقت پاکستان ہندوستان کا میچ آپ کو پتہ ہے برابر ہوتا ہے اندر سے دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کو کبھی بھی حلقہ نہیں لیتی انہیں پتہ ہے تگڑی ٹیمیں ہیں دونوں تگڑے اکھلاڑی ہے دونوں طرح لیکن جس طرح اب ہندوستان کے لیے بنگلہ دیش بن چکا ہے اسی طرح پاکستان کے لیے افغانستان بن چکا ہے ایک ان سے ہارنا اور پھر اوپر سن کو جو روئیہ ہے ہارنے کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا یہ نصیم شاہ کا پہلا ٹورنمنٹ اور اس کا وہ جشن کا سٹائل تھا یہ اسے معمولی نے سمجھے یہ بات یہاں تک پہنچی کیسے دیکھیں پاکستان نے کبھی اپنے لیے ستاون ممالک سے اس طرح بھیک نہیں مانگی عمران خان نے دو مرتبہ ایک سال میں اوائیسی کے جلاس کروائے اپنی ان کی اس وقت حکومت ختم ہو رہی تھی سازش کا پتہ تھا اسے چھوڑ کر سب کچھ در پردک کہ افغانستان میں خوراک کا مسئلہ بڑا ہو رہا ہے سردیاں آ رہی ہیں میں نے بھی بڑی ویڈیوز بنائی بڑی آواز اٹھائیں ان کے لیے آج ان کی جو آزادی ہے اس وقت جو سمجھے اس میں پاکستان کو دنیا کا سوربار سمجھتی ہے ان کے مہاجرین بھی سنبھانے ہیں روزی روٹی کا بندباس بھی کریں رہائش کھانے کے انتظام بھی گرے لیکن حضرت علی کے ارشاد ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کی بھی غلط پالیسی ہیں یہ نیوٹرلز کی انہوں نے اپنے سارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب کروا دی ہندوستان، بنگلہ دیش، ایران، چین ان کے ساتھ تعلقات کا اندازہ کریں بلکہ خطے میں تھوڑا اگر دور جائیں وسطی ایشیای ریاستوں میں دیکھنے یا روس کے ساتھ دیکھنے آپ کے حالات بگڑ چکی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے نیوٹرلز کی وجہ سے اب جہاں افغان برشندے آپ کو پتہ ہے جن کو اتنی محبت سے رکھا اور اب جن کو وہاں سے نکالا بھی جائے گا دبائی سے وہ بھی بھوک محسوس کریں گے لیکن یہ سوچنا چاہیے اپنے محسوسوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے دوسری بڑی خبر جو پاکستانی میڈیا آپ سے چھپا گیا بزنس ریکارڈر نے آپ کو بتا لگائی شہباز شریف صاحب نے دو سے تین ارب کا ڈیپوزٹ لانے پر بڑی جمپیں مانی دیں اب قطر نے وہ ڈیپوزٹ دینے سے انکار کر دیا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کا روزویلٹ کا ہوتل جو ہے وہ پی آئی اے والا وہ اپنے ائرپورٹ تعلقات کوئی قطری خط وہ شیخ صاحب آپ کو ہوتا ہے شیخ جاسم بڑے تعلقات ہیں ان کے پرانے آل شریف کے انہوں نے کہا وہ مان جائیں گے اور بڑا انصحافیوں نے بڑا اچھلے یہ دیکھے جیس سب کچھ لیکن آپ فارغ سب فیسے انہیں اندازہ نہیں تھے اس وقت دنیا کے حالات کے پڑے لکھے نہیں ہیں سمجھتے نہیں نہ دماغی صلائیت ہے نہ کوئی ہوم بارک ہے نہ دنیا باہر گھومے ہیں اس انداز میں یوکرین کی وجہ سے اس وقت سستی گیس اور پیٹرول کے لیے دنیا لائن لگا کر کھڑی ہے قطر میں انہوں نے کوئی اپنا کام ہی نہیں کیا ان کو پتہ ہی نہیں ان کیسا ٹیم ان کے ساری سازشوں میں زین اس کا پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے اب یہ کر کے انہیں پیٹرولیوم پہ 37 فیصد یعنی ایک لیٹر پہ تقریباً 50 سے 60 روپے بڑھ جائیں گے خان تیل پر 5 فیصد اور سب سے بڑھا کا 17 فیصد باقی چیزوں میں دیکھیں خسارہ 17 ارب ڈالر کا ہو چکا جو عمران خان 22 ارب ڈالر فارن ڈیزرڈ چھوڑ کے گیا تھا یہ تجارتی خسارہ 17 ارب ڈالر بنا چکے ہیں اب آپ خود عساب کر لیں کہ کیا کر رہے ہیں ان کی کیا قابلیت ہے کوئی لانے والوں گی اور کچھ لوگ انہیں کہنا جی عمران خان اور نوازشیف اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی بلکل ایک ہے دونوں کے ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتے کبھی بھی نہیں ہو کوئی پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کے ساتھی ملک سے بھاگ جائیں گے لوٹ کے سارا پھر انہوں نے کہا جی جنگیر ترین اور علیم خان جو وہ پارٹی چھوڑیں گے تو پارٹی دھرام سے ختم حکومت سے نکلتے ہی عمران خان کی سیاست ختم پھر کہا جی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے پھر یہ کہا جی کہ جنرل باجوا کو بھی تو عمران خان نے ایکسٹینشن دی تھی ان کی وہ تمام باتیں غلط نکلیں تمام کی تمام یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے کیسے نوازشیر نے تین مرتبہ فوج سے لڑ کر تین مرتبہ کی گود میں بیٹھے اور خود نہیں بیٹھے اکیلے اپنے ساتھ تمام تحادیوں کو بھی میڈیا کے تمام صحافیوں کو بھی اور نام نہاد لبرال جو بولتے تھے اسٹیبلشمنٹ خلا سب کو لے کے گود میں بیٹھے ان کو مجبور کیا بیٹھے اور بظاہر جو کہا تھے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے مخالب نون لیگ آئی جی آئی اور فوجی حکومت یہ خفیہ ایجنسیوں نے بنائی تھی سیاست میں نوازشیر کو کون لائے جنرل لائے اسٹیبلشمنٹ خلا کیس میں آپ دیکھیں وہ پہلے سے اسٹیبلش ہو چکا فیٹ یہ حقیقت ہے عمران خان تو جنرل مشرف کی بھی مخالفت کرتا رہا کیعنی کی بھی مخالفت کرتا رہا امریکہ کی جنگ کی بھی اور این آر او کی بھی سب کی اس کے موقف میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی عمران خان نے باجوہ صاحب کو جو ایکسینشن دیس پر اپنی غلطی مانی اب نوازشریف صاحب نے اگر اپنی غلطیاں مان کے سارا پیسہ لوٹا کے سزا بگتے تو سارا معاملہ حل تھا کیونکہ نوازشریف صاحب نے جنرل مشرف اور جنرل باجوہ دونوں کو سینیارٹی کو نظر انداز کیا سیاسی بنیادوں پر ان کو پوائنٹ کیا اور اسی وجہ سے ان کی لڑائی ہوئی اور جب لڑائی ہوئی تو پھر نوازشریف نے کہا میں تو جی سیول سپرمیسی کے لئے لڑا ہوں بالکل غلط عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے مخالفت اور باقی لوگوں کی مخالفت میں سب سے بڑا فرق یہی ہے اگر آپ دیکھیں کہ آج لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں نہ صرف جلسوں میں بلکہ الیکشن کے نتائجات دیکھ لیں زمنی انتخابات دیکھ لیں اور جس طرح تحریک انصاف نے فوج کے ادارے کو اہمیت دی کہ فوج سب سے پہلے ہیں عمران خان نے کہا میں ہوں نہ ہوں فوج ہو کبھی اپنا نشانہ نہیں بنایا کوئی ایسا کام نہیں کیا دوسری طرح نوازشریف صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے بیانات آپ روزانہ بار بار سنتے ہیں بار بار سنتے ہیں ہر جگہ پہ عمران خانہ باہر جلسے میں دکھا رہے ہیں ان کی باتیں سنیں عمران خان کے اب دیکھیں پاکستان میں سارے دوست موجود ہیں کوئی بھی بار نہیں بھاگا شہباز بچارہ جیل میں ظلفی بخاری اپنی برطانوی شہریت ترک کر چکا آنسو گیاس کے شہل پچیس مئی کو سب کے سامنے کھاتا رہا اس پر بھی ایک پورا پرگرام بنتا ہے جن کے ساتھ جو ہوا ہے سب کے نوازشریف صاحب کے ساتھ وہ غائب اسحاق دار غائب حمزہ شہباز حکومت فارق غائب آسیب الیزاداری غائب مریم نواز صاحب نے دو مرتبہ پاسپورٹ کی درخواز دی نکل نہیں سکی تو یہ بیان غلط ہے بالکل کہ جی نوازشریف اور عمران خان کا بیانی ہے نہیں کبھی بھی نہیں ان کی کوشش صرف ہے کہ اگلا چیف ان کی مرضی کہو الیکشن مینج ہو اچھا یہاں نوازشریف صاحب کو بہت بڑا خطرہ ہے کہ آسیب الیزاداری اور جنرل باجوہ مل کر آپس میں گیم کر رہے ہیں اور شہباز شریف ان کے پیچھے پٹھو کی در چالے ہیں کیونکہ انہیں پنجاب کی علالش دی جاری ہے کہ پنجاب آپ کا ہوگا تو اس لیے جتنا بھی اس وقت انہوں نے پروپیگنڈا عمران خان کے خلاف کیا وہ سارا غلط اس کی ایک مثال دیکھ لیں اجازالحق عمران خان کی گاڑی میں ڈرائیور بنا ہوا ہے جو پودس کے والد نے لگائے وہ لندن میں جو حقیقی جمہوریت لڑا ہے اجازالحق کو سمجھائی ہے وہ اس کا ڈرائیور بنا ہوا ہے عمران خان کا اب دیکھیں نوازشریف صاحب نے یہی کوشش کی کہ عمران خان کو ملال نے فوج کے خلاف ایک متحدہ ملحاظ بنائیں لیکن عمران خان کو پتا تھا کہ یہ صرف ایک مناسب بندہ ڈھونڈ رہے ہیں نوازشریف کو یہ پتا ہے کہ جنرل باجوہ اور عاصف زرداری مل کر یہ گیم چلا رہے ہیں کیونکہ جس طرح حمزہ شہباز اور شہبازشریف ان کی مہربانی ہے دوسری طرح نوازشریف اور مریم نواز کے ساتھ کیے کہ کوئی وعدہ پورا نہیں ہو کوئی کیسز ختم نہیں ہے سب کوئی جو در ہی ہے اب نوازشریف اور مریم نواز کا پارٹی سے پتا صاف کر کے مکمل نون لیگ کو میشہ کے لئے شین لیگ بنا دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا اور ان کی پوری مدد کر رہا ہے اچھا میڈیا کے چینلز کا حال دیکھیں انہیں پتا ہے کہ عمران خان کو دکھانا نہیں غلطی سے بھی نہیں دکھانا لیکن عمران خان کے ذکر کے غیر سیاست بھی نہیں چلتی ختم ہے ایکسپریس نیوز کی اکبار کی یہ دیکھیں سوری کی ساری خبریں عمران خان کی تو یا تو آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا مخالف ہیں درمیان میں آپ کوئی معاملہ نہیں رہا وہ باگ گزر گئے جو لوگ نیوٹرل ہوا کرتے ہیں نیوٹرل تجزیہ یہ وہ منافقت نہیں وہ نہیں ہے بائیس کروڑ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے اس ایجنڈے پر کھڑے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ نہیں کہتا کہ فوج کے خدا نہ خواستہ نقصان پہنچے ادارے کو پہنچے فوج کے سارے جوان ہمارے ہیں ہمارے کوئی پڑوسی کو دوست کو رشتدار کو بھائی کیسے کوئی اس کے خلاف ہو سکتا ہے فوج مضبوط ہے تو پاکستان ہے یہ تو سب کو پتا ہے فرد وائد اور یہ جو چیسرہ مریم نواز کہتی ہیں کہ کردار اور ادارے میں بڑا فرق ہے تو انہی کی باتیں ریپیٹ کر کے دیکھنے آج سب سے زیادہ نقصان انہی کا ہو رہا ہے جن لوگوں نے یہ غلط کام کیے عمران حان کی دن پہ دن پاپولیٹی بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج الیکشن ہو دو تہای ایک سریعت عامصر کے پاس بارل اس کے ساتھ ساتھ جو چلتا رہے گا آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اپنا خاص کہہ لکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ